ہیلو فرینڈز آج ہم بات کریں گے انڈین پینل کوڈ کی کی انڈین پینل کوڈ میں کیا دیا ہوا ہے اور اسے کیسے یاد کریں یہ آپ کے جوڑکی کے ایکزام میں جو نیایک پر اکشائیں ہوتی ہیں ان ایکزام میں آپ کو بہت یوچپل رہے گی یہ ویڈیو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے فرینڈز تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس ویڈیو میں کیا دیا ہوا ہے تو ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ انڈین پینل کوڈ کیا ہے تو سب سے پہلے شٹارٹ کرتے ہیں کہ انڈین پینل کوڈ میں کتنے چپٹر ہیں تو اس میں چپٹر ہے ون سے لے کر ٹوانٹی تھری تک اور اس میں سیکشن ہیں ون سے لے کر ٹائیو ہنڈر الیون تک پانسو گیارہ تک اس میں سیکشن ہیں اور یہ ہے جو کانون بنا انڈین پینل کوڈ جو بنا ہی وہ ہے چھ اکٹوبر اٹھارہ سو ساٹھ میں بنا اور یہ ہے اپلائی ہوا ایک جنوری اٹھارہ سو باسٹھ میں اس کوڈ انڈین پینل کوڈ اٹھین سکشٹی بہاتی دن سہیٹان اٹھارہ سو ساٹھ اس میں اوفینس کیا ہے اور ہمارے رائٹس لائیونٹی اور پنیشمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے اپنی پریویس ویڈیو میں سنسٹینٹیو لو اور پروسیجر لو کے بارے میں بتا چکی ہوں اس کا لنک آپ کو میرے دسکیشن باکس میں مل جائے گا تو سٹارٹ کتے ہیں چیپٹر ون چیپٹر ون کہتا ہے انٹروڈیکشن پر ستاونا کے بارے میں بتاتا ہے جو کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کب اپلائی ہوا کب بنا اس کے بارے میں بتاتا ہے سیکشن ون ٹو فائیو تک میں ڈیفائن کیا ہوا ہے چیپٹر ون میں چیپٹر ٹو ہے جنرل ایکسپلیشن سادارہ سپشٹی کا نرس میں دیئے ہوئے ہیں جو انڈین پینل گورن میں ورڈ یوز ہوئے ہیں ان ورڈوں کو کلیریفائی کیا ہوا ہے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اس ورڈز کا کیا میننگ ہے جیسے کی بیقتی نیائلے بچان یہ سارے کے اسپشٹی کرنے دیئے ہوئے ہیں اس چیپٹر ٹو میں یہ ہے سیکشن سکس سے لے کر پیپٹی ٹو یہ تک read one time in your work and easily clear ہو جائے گا آپ کو next ہے چیپٹر ٹری چیپٹر ٹری ہے پنیسمنٹ کے بارے میں دنڈوں کے بسے میں بارے میں بتاتا ہے کی مرتیو ڈنڈہ دیس کیا ہے آجیبن کارواز کیا ہے سادہ کارواز کٹھن کارواز کیا ہے جرمانہ کیا ہے یہ سارا بتاتا ہے چیپٹر ٹری میں پنیسمنٹ کے بارے میں یہ ہے سیکشن 53 سے 75 تک بتایا گیا ہے اس میں اب آتے ہیں نیکس چیپٹر ٹو چیپٹر ٹو ہے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے اس میں اے میں ہے جنرل ایکس ایمشن سانہرہ افباد اس میں دیئے ہوئے ہیں سیکشن سیونٹی سک سے لے کر نائنٹی فائیب تک سانہرہ افباد دیا ہوئے ہیں کی اگر کوئی کارے کسی نیائیدیس کی دوارہ جب وہ نیائیدیس اپنے کارے میں لگا ہوا ہے نیائے دیس اپنے کیارے میں رہتے ہوئے ویدھی کے دوارہ دیئے رائٹس کو جوج کر رہا ہے تو وہ اپراد نہیں کر رہا اسے اپراد نہیں کہا جائے گا یا کوئی ساس بہر سے کم کا بچہ کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کو اپراد نہیں مانا جائے گا تو فرینڈز اس طرح کے اس میں دیئے ہوئے ہیں سیکشن سیونٹی سکھ سے لے کے نائنٹی فائد تک سالان عباد ایک جمسل نیکس ہے بی آف دہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اس میں بتایا ہویا ہے پرائیویٹ پتی رکچہ کیا دکاروں کے ویشے میں یہ ہے سیکشن نائنٹی سکس تو ون جیرو سکس تک ون ہنڈیڈ سکس تک اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کرتا ہے یا آپ کی فیملی پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ سیلڈیفینس میں اس کو بچا سکتے ہیں اس میں بہت سارے رائٹس دیئے ہوئے ہیں کہ آپ کسی کی ڈیتھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پہ کوئی اس طریقے سے جان لے وہ حملہ کرتا ہے تو اس کے اگر آپ پہ کوئی ہور سرکمچانس نہیں ہے اور کوئی پرستیتی نہیں ہے اور آپ اس کی اگر ڈیتھ بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو جو تین سو دو میں سیکشن تین سو دو میں جو پنیسمنٹ ملتے ہیں اس سے کم پنیسمنٹ ملے گی لیکن آپ کو پروف کرنا پڑے گا تو یہ بتایا گیا ہے پرائیویٹ پتی اچھا کے کون کون سے ادھیکار ہے سیکشن نائنٹی سکس ٹو ون جیرہ سک ونڈہنڈہ سکس تک چیپٹر فور میں اب آتے ہیں چیپٹر فائیو چیپٹر فائیو ہے آویٹمنٹ دوسپریڈر کے بسے میں بتایا گیا ہے اس دوسپریڈر سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کسی ویقتی کو اکساتے ہیں کوئی کرائم کرنے کے لیے کہ کسی ویقتی کو چوٹ پچانے کے لیے کسی تیسے تھرڈ پرسن کو چوٹ پچانے کے لیے آپ کسی کو اکساتے ہیں جیسے کی اے بی سی تین ویقتی ہیں اے نے بی کو اکسایا کہ وہے سی کو ہرڈ کرے اس کو پتھر مارے یا اس کو پہ گولی چلائے تو وہے دوسپریڈر کا کاری کرتا ہے اے وہے آویٹمنٹ کرتا ہے بی کا تو اس طریقے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے کیا آویٹمنٹ کے لیے پنیشمنٹ ہے کیا دند ہے چیپٹر فائیو میں سیکشن 107 سے 120 تک نیکٹ ہے چیپٹر فائیو اے کرمینل کانسپریسی اپرادک سرنیانت کے بارے میں بتایا گیا ہے چیپٹر فائیو اے میں سیکشن 120A سے لے کر 120B تک یہ کوششن بہت آتا ہے جو اکجام ہوتی ہے جیوری کے اس میں یہ جو کوششن ہے بہت آتا ہے تو آپ اسے جرور یاد کریں اسے ایک بار پڑھ لیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا چیپٹر فائیو کرمینل کانسپریسی اپرادک سرنیانت چیپٹر سیکس جو ہے offense against state یعنی کی راجے کے ویرود اپرادوں کے بیسے میں بتاتا ہے یہ ہے سیکشن 121 سے لے کر 130 تک اگر کوئی اپراد راجے کے ویرود کیا جا رہا ہے سرنیانت کیا جا رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کیا کیا پنیسمنٹ ہوگی کن کن سرکمچانس میں پنیسمنٹ ملے گی یہ سارا بتایا گیا ہے ان سیکشن 121 سے لے کر 30 میں راجے کے ویرود اپرادوں کے ویشے میں چیپٹر سیکس اب آتے ہیں نیکس سیکشن 7 چیپٹر سیون ہے سیکشن 131 سے لے کر 140 تک اس میں بتایا گیا ہے اور اوفینس رلیٹڈ ٹو دا آرمی نیوی اینڈ ائر فورس کے بارے میں کی سینہ نو سینہ وائیو سینہ سے سمبندت اپرادوں کے ویشے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دوارہ یا جب اپنے قطب کا پالن کر رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی ویقتی ان کا دوسپرینر کرتا ہے یا کوئی اپراد کرنے کو کہتا ہے تو اس کیسوں میں کیا ہوگا یہ بتایا گیا ہے سیکشن 131 سے لے کر چیپٹر 140 تک چیپٹر 7 میں سینہ نو سینہ وائیو سینہ سے سمبندت اپرادوں کے ویشے میں چیپٹر 8 ہے سیکشن 141 سے لیکن 160 تک لوگ پرسانتی کے ویرود اپرادوں کے ویشے میں اور اوفینس اگر پولیت ٹرانسکورٹی اس میں بتایا گیا ہے چیپٹر 8 میں کی ویدی ویرود جماع یا کسی طرح کا کوئی چھتی بچانے کے ساتھ سے شانتی بھنگ کرنا اس طرح کے چیپٹر 8 میں سیکشن 141 سے لے کر 160 تک چیپٹر 9 چیپٹر 9 ہے سیکشن 161 سے لے کر 171 تک چیپٹر 9 چیپٹر 9 چیپٹر 9 چیپٹر 9 چیپٹر 9 سیکشن 171 سے لے کر 171 آئی تا نرباچن سمبندی اپرادوں کے ویشے میں بتایا گیا ہے چیپٹر 9A میں سیکشن 171 سے لے کر 171 آئی تک چیپٹر 10 چیپٹر 10 ہے سیکشن 172 سے لے کر 190 تک اس میں بتایا گیا ہے لوگ سیوکوں کے بجی پون پرادیکار کے اممان کے وشے میں of contempt of the lawful authority of public servants چیپٹر 11 ہے سیکشن 191 سے لے کر 229 ایتھر اس میں بتایا گیا ہے مِتھیا ساکشی و نیای کے برد اپرادوں کے وشے میں of false evidence and offenses against public justice یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ مِتھیا ساکشی کوٹ میں دینا یا گڑنا اس سے related کیا punishment ہوگی کہ آپ کسی کے پکچھ میں یا کسی کے خلاق duty گواہی دیتے ہیں تو اس سے related جو crimes ہے جس میں ڈیفائن گئے ہیں چیپٹر 11 میں سیکشن 191 سے لے کر 229 ایتھر next ہے چیپٹر 12 سیکشن 230 سے لے کر 263 اے تک سکھوں اور سرکاری سٹامپوں سے سمبت اپرادوں کے وشے میں بتاتا ہے چیپٹر 12 of offensive related to coin and government سٹامپ یعنی کہ جو سکھے ہیں یا سرکاری سٹامپ ہے اسے جالی سکھے بنایا جاتے ہیں یا سٹامپ بنایا جاتے ہیں سرلیٹڈ اگر crime کرتا ہے کوئی ویقتی تو اسے کیا کیا punishment ملے گی یہ ہے بتاتا ہے سیکشن 230 سے لے کر 263 اے تک چیپٹر 12 چیپٹر 13 جو ہے سیکشن 264 سے لے کر 267 تک اس میں بتایا گیا ہے باٹوں اور ماپوں سے سمبت اپرادوں کے وشے میں of offensive related to weight and measures کی اگر آپ باٹوں یا ماپوں میں کسی طرح ہی کروڑی کرتے ہیں تو اس میں کیا punishment ملے گی چیپٹر 13 میں بتایا گیا ہے سیکشن 264 سے لے کر 267 تک نیچ جاتے ہیں چیپٹر 14 جو ہے سیکشن 268 سے لے کر 294 اے تک اس میں بتایا گیا ہے لوگ سواستے اور چیپٹر 166 سشتہ ساراچار پر پروہ اڈالنے والے اپرادوں کے وشے میں of offensive affecting public health safety convenience کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی public یعنی لوگوں کے سواستے کے خلاف یا ان کے صبحوں کے خلاف کوئی کارے کرتے ہیں کسی طرح کا کوئی کارے کرتے ہیں تو ان سیکشن میں بتایا گیا ہے 268 سے لے کر 294 اے تک چیپٹر 15 چیپٹر 15 ہے سیکشن 295 سے لے کر 298 تک دھرم سے سمبندت اپرادوں کے وشے میں بتایا گیا ہے offense related to legion یعنی کہ آپ اگر دھرم سے related کوئی اپراد کرتے ہیں کسی کو روکتے ہیں یا کوئی غلط پرچار کرتے ہیں کسی دھرم کے خلاف بولتے ہیں تو اسے چیپٹر 15 میں سیکشن 295 سے لے کر 298 تک دھرم چیپٹر 16 سیکشن 299 سے لے کر 377 یہ 8 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے اس میں 8 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہوگا ہے اس چیپٹر کو جس میں ہیں مانف شریف پر پرباب ڈالنے والے اپرادوں کے وشے میں بتایا گیا ہے off offences affecting the human body پہلا ہے جیون کے لیے سنکتکاری اپرادوں کے وشے میں جیون کو offences affecting life یعنی جو جیون کو سنکت میں ڈال سکتا ہے کسی ویختی کی ایسے کوئی اپراد کرتا ہے تو یہ بتایا گیا ہے سیکشن 299 سے لے کر 2 311 تک نیکسٹ آتے ہیں پارٹ 2 کہتا ہے گرپات کاریت کرنے اجاز سرسوں کو چھتیب کاریت کرنے سیسیوں کو چھوڑنے اور جنگ چھپانے کے وشے میں اگر کوئی گرپات کاریت کرتا ہے یا اس طریقے کا قرائم کرتا ہے کہ کسی اس طریقے پیٹ میں جو بچہ اپن رہا ہے اس کو ماننے کی کوسس کرتا ہے یا کسی ہور طریقے سے چھپاتا ہے تو اس طریقے سے جو قرائم کرتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے چیپٹر 15 کے پارٹ 2 سیکشن ہے 319 سے 338 تک ہرٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کو ہرٹ پہنچاتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا پنشمنٹ مل سکتی ہے نیکسٹ جو ہے پارٹ 4 صدوس عورد اور صدوس پریرود کے وشے میں کہ آپ کسی کو رونگ فل شٹین کرتے ہیں یا رونگ فل کنفائنمنٹ کرتے ہیں کسی کو روک کے رکھتے ہیں کہ دس دن سے زیادہ سات دن سے زیادہ اس سے ریلیٹڈ جو سیکشن دیے گئے ہیں وہ دیے گئے ہیں سیکشن 339 سے لے لے کر 348 تک اس کے بارے میں بتایا گیا ہے پارٹ 5 کہتا ہے چیپٹر 15 کا کی اپرادک بل اور حملے کے وشے میں بتایا گیا ہے اور سیکشن 349 سے لے کر 358 تک پارٹ 6 کہتا ہے بیپران اپرانوں داستو اور والاسرم کے وشے میں کیڈنیپنگ آلٹریشن سلیوری سیکشن 359 سے لے کر 374 تک جو پارٹ 7 ہے وہ سیکشوال افینس کے بارے میں بتاتا ہے یون اپرادوں کے بارے میں بتاتا ہے اس میں یون اپرادوں سے ریلیٹس سیکشن دیے گئے ہیں سیکشن 375 سے لے کر 376 تک تک ای تک اس میں پرکرتک برد اپرادوں کے وشے میں بتاتا ہے پارٹ 8 on unnatural offences section 377 unnatural offences پرکرتک برد اپراد کی وشے میں بتاتا ہے یہ ہے چیپٹر آپ کا کلیہ ہے چیپٹر 15 16 next آتی ہے چیپٹر 17 چیپٹر 17 ہے section 378 سے لے کر 462 تک 10 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے سمپتی کے ورد اپرادوں کے وشے میں بتاتا ہے of offences against property پہلا ہے چوری کے وشے میں theft کے وشے میں section 378 سے لے کر 382 تک سیکنڈ ہے ادھاپن کے وشے میں section 383 سے لے کر 389 تک of extortion 3rd ہے loot ڈکیتی کے وشے میں section 390 سے لے کر 402 تک 4th ہے سمپتی کے اپرادک دونر ویویوک کے وشے میں of criminal misapprobation of property کے وشے میں section 403 سے لے کر 404 تک 5 ہے اپرادک نیاز بھن کے وشے میں of criminal breach of trust کے وشے میں section 405 سے لے کر 409 تک 6 ہے چڑھائی ہوئی سمپتی پرابت کرنے کے وشے میں of the receiving of stolen property section 410 سے لے کر 414 تک چھل کے وشے میں چیٹنگ کے وشے میں section 415 سے لے کر 420 تک 8 ہے کپٹ پور ویلے خو سمپتی ویانوں کے وشے میں اس کے بارے میں بتاتا ہے part 8 section 421 سے لے کر 424 تک 9 ہے رشتی کے وشے میں mischief کے وشے میں یہ اس کے بھی question آتے ہیں آپ کے exam میں جوری کی کے exam میں question پوجہ جاتا ہے رشتی کیا ہے یہ ہے section 425 سے لے کر 440 تک رشتی کے وارے میں بتاتا ہے کی مشchief کیا ہے اور کیا punishment 10 ہے اپرادک اتیچار کے وشے میں part 10 کہتا ہے اپرادک اتیچار کے وشے میں criminal trespass section 441 سے لے کر 462 تک یہ ہے chapter 17 next chapter 18 chapter 18 ہے section 463 سے لے کر 477 سیکنڈ پارٹ کہتا ہے سمپتی چنیوں ان چنیوں کے وشے میں property and other marks section 478 سے لے کر 489 تک تھرڈ پارٹ کہتا ہے کرنسی نوٹوں اور بینک نوٹوں کے وشے میں کرنسی نوٹوں اور بینک نوٹوں کے وشے میں بتاتا ہے section 489 اے سے لے کر 489 تک کرنسی نوٹ یا آپ بناتے ہیں جالی نوٹ بناتے ہیں یا بینک نوٹ اگر غلط غلط بناتے ہیں جالی کرنسی بنا جاتی ہے چیپٹر ایٹین کے پارٹ 3 میں کرنسی نوٹوں سے ریلیٹڈ سیکشن 489 اے سے لے کر 489 اے سے لے کر اے تک چیپٹر نائنٹین چیپٹر نائنٹین چیپٹر نائنٹین ہے سیوہ سمبندہوں کے اپرادک بھنگ کے وشے میں of the criminal breach of contract of service section 49 490 سے لے کر 492 تک چیپٹر نائنٹین میں بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی سیوہ سمبندہ ہیں کہ اس کے اپرادک بھنگ پہ کیا punishment ہوگی آتے ہیں next chapter چیپٹر 20 جو ہے section 493 سے لے کر 498 تک بیوہ سمبندی اپرادوں کے وشے میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پتی پتنی جندہ ہے تو دوسرا بیوہ کر لیتا ہے تو کیا ڈنڈ ملے گا کیا punishment ہوگی کیا پروویجن ہے یا جار کام ہے علیٹری ہے اسے related section میں بتایا گیا ہے چیپٹر 20 میں section 493 سے لے کر 498 تھا next چیپٹر 21 جو ہے مانہانی کے وشے میں دیفرمیشن کے وشے میں section 499 سے لے کر 502 تھا دیفرمیشن یعنی کہ آپ کسی کی مانہانی کرتے ہیں کسی کی بیجتی کرتے ہیں اس کے چیپٹر پر لانچن لگاتے ہیں یا کسی ملتک ویقتی جو اس کا چیپٹر ہے اس پر لانچن لگاتے ہیں اسے related section دیئے ہوئے ہیں جو نیکسٹ ہے چیپٹر 22 چیپٹر 22 ہے section 503 سے لے کر 510 تک آپ نے آدھک ابھی دراس اپمان اور چھوپ کے وشے میں اور criminal intimidation insult and any aliens چیپٹر 22 section 503 سے لے کر 510 تک نیکسٹ ہے چیپٹر 23 section 511 چیپٹر 23 ہے پرادہ ہو کرنے کے وشے میں کہ آپ اگر آجیون کارہواس میں 2 ڈنڈا جس سے related جو کرائم ہیں اس ڈنڈا جس سے related کرائم کرنے کا پریتن بھی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنی سجا ملے گی اس کے بارے میں بتائی ہے چیپٹر 23 میں section section 511 میں تو یہ ویڈیو بڑی لیندھ ہی تھی تو کچھ بار کئی بار میں کچھ رکی بھی کچھ مس گائیڈ بھی ہوا تو فرینڈس اس کے لئے ask huge thank you for watching this video آپ کے لئے میں ایسی یودفول بیڈیو